ہیلو فرین گرین لیفی ویجیٹیبل سے جیسے پھالک ہے میتھی ہے سرسو ہے ہماری صحت کے لئے کافی اچھے ہوتا ہے ویسے ہی ایک ویجیٹیبل ہے جسے باتو اور بثوا بھی کہتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہے بثوا جو کی ویٹامین اے ویٹامین سی ویٹامین بی کامپلیکس سے بھرپور ہوتا ہے اسے ویڈ کہتے ہیں لیکن ہے کافی پوسٹیک ہوتا ہے اور کھانے میں بھی ٹیسٹی ہوتا ہے پنجاب میں اسے سپیشلی اگایا نہیں جاتا یہ گھیوں کے ساتھ اگ جاتے ہیں اور میرے یہاں دیکھیں یہ میں نے میتھی گروہ کی ہے اور اس میں بھی گروہ ہو چکی ہے لیکن فرینڈز اگر آپ اس کو زیادہ ماترہ میں اگانا چاہتے ہو تو آپ اس کے سیٹس بھی مارکٹ سے پرچیس کر سکتے ہو اس کے سیٹس آپ کو مارکٹ سے مل جائے گی تو فرینڈز آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے اگانا ہے فرینڈز یہ ویڈیٹیبلز ہوتا ہے وینٹر کے یہ شیلو روٹیڈ ہوتا ہے تو آپ پانچ سے چھ ہنچ کی ہائٹ کا بھی پوٹ لے سکتے ہو چوڑا ہی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں آپ جتنا چوڑا پوٹ لوگے اتنے زیادہ آپ سیٹس لگا پاؤں گے اتنے زیادہ آپ کو ویڈیٹیبلز ملے گے تو فرینڈز میں نے یہ راؤنڈ کنٹینر لیا ہے جس میں کی ڈرینیجول ہے ڈرینیجول کو کور کروں گی میں اس پتھروں سے پارٹنگ نکس میں میں نے لیا ہے ایک پارٹ سوائل ہے تو ہاف سینڈ ہے ہاف کوکوپیٹ اور ہاف کمپوسٹ ہے اگر آپ کے پاس نیم کھل ہے تو ایک مٹھی نیم کھل بھی ملا لے اور یہ رہے باتھو کے سیٹس کور کرنے کے بعد پوٹ کو فیل کرنا ہے ایک ان جگہ چھوڑنی ہے پانی اور سیٹس لگانے کے لیے ٹیپ کر لے اچھے سے تاکہ یہ سوائل اچھے سے بیٹ جائے اس کے بعد سیٹس لینے ہیں سیٹس کو آپ کو اس طرح ڈالنا ہے کہ ایک ساتھ نہ چھپ کے تھوڑے تھوڑے ہر جگہ پہ ڈالیں بس سیٹس ڈالنے کے بعد اس کو پانی دے دینا ہے زیادہ سیٹس نہیں ڈالنے ہیں پانی دینے کے بعد اس کو رکھنا ہے فل سن میں ونٹر میں سن لیڈ ویسے بھی کم ہوتی ہے تو اس کو فل سن میں رکھے گے پاندرہ سے بیس دین میں آپ کو اس طرح سے سیٹس جرمینیشن ملے گی اگر سیٹس ایک ساتھ آپ نے ڈالے ہے جو کی ہوتا ہی ہے تو آپ جو گروہ ہوگے سیڈلنگ اس کو تھننگ کر دے جو جو ایک ساتھ ہے جیسی کی ایک ساتھ ہے تو اس کو نکال لے شٹرونگ والے کو گروہ ہونے دے اور ویک والے کو نکال دے تو یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گے تو فرنٹس آئیے دیکھتے اس کو ہارویس کیسے کرنا ہے آپ ایسے چھوٹے ڈبوں میں بھی اگا سکتے ہو اس کو اچھے سے گروہ ہونے دے جو ویک ہوگے وہ ویسے بھی ڈال ہوگے وہ ایسے گیر جائے گے اور جو سٹرونگ ہوگے وہ اچھے سے گروہ کرے گے کوشش کریں کہ سیٹ سب سیپریٹی لگے باتھو کو جھوڑوں سے ہارویس کرنے کی بجائے یہاں سے آپ ایسے توڑ لیں اس طریقے سے ایسے ہی یوز ہوتے ہی ہے پتے ہی یوز ہوتے اس کے تو یہ پھر سے گروہ کرے گے جھوڑوں سے کبھی بھی ہارویس نہ کریں ونٹر کے جو ویڈی ٹیبلز ہوتے اس کو اسی طرح ہارویس کیا جاتا ہے چاہے میتھی ہو چاہے پالک ہو کیونکہ وہ ریگرو ہوتے ہیں چار بار آپ اس کو ہارویس کر سکتے ہو سیم سیزن میں تو فرنڈز ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب کے باجوں میں ہی بیل نوٹیفکیشن ہے اسے بھی پریس کریں تاکہ ایسے اور ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو آتے رہیں